کس کو ہوگا سواب کس کو ہوگا جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میں پانی میں داخل کر کے آگ میں داخل کر سکتا ہوں پانی میں داخل کر کے پانی اور راگ کو جمع کر سکتا ہوں اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ قبر صرف اس مٹی کا نام نہیں ہے جس میں ہم دفن ہوتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد میت کا جو بھی ٹھکانہ ہو شریعت اسی ٹھکانے کو قبر کہتی ہے علماء نے لکھا کہ راگ میں جلا دیا اس کے ذرے جہاں جہاں عقل اس کو نہیں مانتی تو بھائی عقل اس کو مانتی ہے کہ اللہ ایک پانی سے انسان بناے اس میں آکھ ناکھ دل دماغ جگر بنا کے انسان بنا دے اس کو بولتا سنتا بنا دے عقل اس کو مانتی ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما باث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم النار يعرضون عليها غضوا وعشیا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وقال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تبت في منامها فَيُمْسِكُ الَّذِي خَضَى عَلَيْهَا الْمَوْدَ وَيُرْسِلُ الْأُخَى الْأَجَلِ مُسَمَّةَ وقال النبی صلى الله عليه وسلم الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْدَ قرآن مجید کی دعایات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے وَنَّاس تک اس دعوے کو بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم برنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ہم میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی اور قیامت آئے گی اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا ایک حساب و کتاب تو وہ ہے جو میدان حشر میں ہوگا اور ایک وہ ہے جو قبر میں ہوگا اور ایک وہ ہے جو دنیا ہی میں ہو جاتا ہے کچھ عمال ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے کچھ ایسے ہیں جن کی سزا قبر میں ملے گی اور جو باقی رہ جائیں گے ان کی سزا آخرت میں ملے گی آج بہت سارے لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں قرآن کا نام لے کر لوگوں کو گمرہ کرتے ہیں ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں اور کوئی ثواب نہیں جو کچھ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا نینے فرقیں نکل رہے ہیں ہم تو اس لئے پریشان نہیں ہوتے کہ جہاں اتنے فرقیں صحیح وہاں ایک اور صحیح یہ ایک نیا مارکٹ میں آیا ہے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کون سا ہے کون سا ورجن ہے ابھی جماعت المسلمین سے فارغ نہیں ہوئے تھے ایک اور جیز آگئی نہیں نہیں باتیں کہہ رہے ہیں یہ توحیدی ہیں توحیدی ہیں تو توحید کا قبر کے عذاب کے انکار سے کیا تعلق توحیدی ہیں ان کو تو اور قرآن و سنت پہ پکا ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کہتے ہیں ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے کیونکہ جب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قبر کے اندر مردے کو تکلیف ہو رہی ہے یا مردے کو راحت مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبر کے اندر مردہ زندہ ہے اور زندہ اس کو مان لیا تو اس سے قبر پرستی کے دروازے کھل جائیں گے لوگ قبروں سے جا کے مانگیں گے لہذا مردے کو یہوں کہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ صرف کس سے مانگیں گے اللہ سے مانگیں توحید کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں بنفس نفیس میں نے کہا جی یہ عقیدہ ہے کہہ رہے کیا اس سے شرک کے دروازے نہیں کھلتے اس سے تو لوگ مشرک ہو جائیں گے قبر پر مرادے مانگیں گے جا کے میں نے کہا اچھا اگر اس سے شرک ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان موجود تھے اور صحابہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا بزاتے خود جواب دیتے تھے تو کیا اس سے شرک پھیل رہا تھا ہے بھئی کسی کا سلام سننا یا سلام سن کے جواب دینا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے بچاروں کو شرک کی تعریف معلوم نہیں شرک کسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کسی سے اسباب سے ہٹ کے کوئی امیدیں لگانا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ تھے صحابہ کے درمیان موجود تھے اس وقت بھی صحابہ کا یقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے ہماری مراتیں پوری نہیں کر سکتے تو جب قبر کے اندر چلے گئے تو بھی یہ یقیدہ ہے رہا یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں جب ہمارے درمیان موجود تھے صحابہ کی درمیان موجود تھے اس وقت اگر سلام سن کے جواب دے دیتے اور قبر میں جا کے بھی اللہ ان کو سنا دیتا ہے یہ اللہ کا موجزہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو جو چاہیں سنا دیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور کمالات میں سے داقل نہیں ہے موجزہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہوتا ہے پیغمبر کی دلیل پیغمبر کا کمال نہیں ہوتا پیغمبر کی نبوت کی دلیل تو ہوتا ہے مگر پیغمبر کی قوت اور طاقت کی دلیل نہیں ہوتا تو اس قسم کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے چونکہ اس ہفتے بہت سارے سوالات آئے اس حوالے سے تو میں نے کہا چلیں جمعہ کے بیان میں تھوڑی سی اس پہ اور روشنی جالیں گے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات داخل ہے یہ بات شامل ہے کہ ہم قبر کی زندگی کو زندگی بھی مانتے ہیں اس کے اندر عذاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کے اندر کے ثواب کو بھی مانتے ہیں اپنا عقیدہ مضبوط کر کے انسان کو اپنے عامال کی فکر میں لگنا چاہیے کہ مجھ سے حساب و کتاب ہوگا نہ یہ کہ ان وسوسوں کا شکار ہو جائے انسان قرآن مجید میں بھی اللہ نے قبر کے عذاب کو ذکر کیا ہے اس وقت سرسری غور سے دو آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں ایک تو قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا اُدخلو اُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارَا فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا اُدخلو نَارَا اور جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جہنم کا لفظ نہیں بلکہ آگ میں داخل کر دیا دیکھو اللہ تعالیٰ ذکر کیا کر رہے ہیں پانی میں غرق کیا اور داخل کہاں کیا جا رہا ہے آگ میں یہ اللہ کی قدرت ہے پانی اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے پانی میں داخل کیا تو اس کا مطلب آگ سے بچا لیا آگ میں داخل کیا اس کا مطلب پانی سے بچا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو جب پانی میں غرق کیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فَأُدْخِلُوا فَأُدْخِلُوا فَا عربی میں آتا ہے فوراں کوئی کام ہو جائے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی شخص آیا زید اور بگر آیا آپ کے پاس زید بھی آیا اور بگر بھی تو اس بات کو بیان کرنے کے عربی میں تین طریقے ہیں ایک طریقہ ہی آپ کہتے ہیں جَاَنِي زَيْدٌ وَبَقْرٌ میرے پاس زید آیا اور بگر آیا اس میں آپ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ دونوں آئے ہیں آنے کی ترتیب نہیں بتائی آپ نے ممکن ہے بگر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو ممکن ہے زید پہلے آیا ہو بگر بعد میں بس آپ نے اور یہ بھی ممکن ہے زید آیا ہو اس کے ایک گھنٹے کے بعد بگر آیا ہو یہ بھی ممکن ہے زید آیا ہو اور اس کے فوراں بعد بگر آیا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہو آرہ یہ بات سمجھے اور کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ بس آنے میں یہ دونوں شریک ہیں کب آئے ترتیب کیا تھی اس سے بحث نہیں ہے جانی زیدن و بکرن دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جانی زیدن فمہ بکرن میرے پاس زید آیا پھر فمہ کا مطلب فمہ پھر بکر آیا یہاں بتایا ہے کہ آئے تو دونوں ہیں لیکن آنے کی ترتیب کیا ہے زید پہلے آیا ہے اور بکر بعد میں آیا ہے اور فوراں بعد نہیں آیا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد آیا ہے تیسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جانی زیدن فمہ بکرن فا فا سمجھتے ہیں جس کو عربی میں پا کہتے ہیں عربی کہہ رہا ہوں پشتوں میں پا کہتے ہیں ہمارے پتھان بھائی جو ہے نا فا کو کیا کہتے ہیں پا یہ ہمارے دوست افغانی ان سے میری بات بھی میں نے کہا یہ تم لوگ قرآن پہ محنت نہیں کرتے اتنی تم منطق فلسفہ بہت پڑھتے ہو مدرسوں میں قرآن کہہ رہے نہیں میں نے کہا نہیں اچھا پھر قرآن سناو کہہ رہے قولاؤد بربل پلق میں نے کہا دیکھو منطق فلسفہ چھوڑ دو اور قرآن کی تجوید پہ محنت کرو زیادہ تو جب انہوں نے کہا نا قولاؤد بربل پلق تو سب ساتھیوں کو ہسی آگئی ہم نے کہا بھئی اگر منطق کی طرف زیادہ توجہ دو گے تو فلق کو پھر پلق ہی پڑھو گے پلہ تو جانی زیدن فا بکرن اس طرح لفظ کیا ہے فا فا کا مطلب ہے میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا اردو میں تو اس کا ترجمہ پھر ہی ہوگا کیونکہ اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ ہے ہی نہیں لیکن عربی میں مطلب ہوگا کہ زید پہلے آیا اس کے بعد بکر آیا مگر فوراں بعد بلکل ملے ہوئے ہیں یہ ساتھ ساتھ ادھر زید کے قدم ادھر فوراں فمہ کا مطلب تھوڑی دیر کے بعد فا کا مطلب پیشے پیشے آ رہا ہے اس کے بلکل ساتھ ملا ہوئے چکا ہوا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا ہے اُدْ اُغْرِقُ غرق کر دیا گئے فا فا کا لفظ ہے فَاُدْخِلُ نَعْرَ فوراں آگ میں داخل ادھر موت ہوئی ہے سمندر کے اندر اور ادھر آگ میں داخل اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی ان کو عذاب کیسے ہوگا اگر کسی کو دفناتے ہی نہیں ہیں تو عذاب کیسے ہوگا ہندو تو کیا کرتے ہیں جلا دیتے ہیں اور یہ ہندووں میں جو کونسپٹ آیا ہے جلانے کا یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ پہلے جو پیغمبر گزرے تھے ان سب نے اپنی قوموں کو قبر کے عذاب سے ڈرائیا تو جب پیغمبروں کی تعلیمات آہستہ آہستہ مسخ ہوتی چلی جاتی ہیں تو لوگ پھر اپنے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کچھ تصور تو ہوتے ہیں پرانے کچھ تعلیمات دماغوں میں ہوتی ہیں ہندو قوم بھی یہ بات مانتی تھی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے تو ہندووں نے اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا جلا دو اور جلا کے راک کو بکھیر دیتے ہیں وہ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ راک اگر ایک جگہ رہی پوری باڈی ایک جگہ ہوگی لہذا راک کو بکھیر دیے جائے اپنے لحاظ سے وہ کیوں کرتے ہیں یہ عذاب قبر سے بچنے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر تو پہلے ہر قوموں میں گزرے ہیں ان کی کچھ تعلیمات ادھوری تعلیمات کچھ نظریات جیسے یہ جو گائے کی عبادت ہندووں میں ہیں گائے کی عبادت قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے بنی اسرائیل جس قوم میں تھے وہ گائے کو معبوس اندھا کرتے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے زبا کرنے کا حکم دیا بکرے کا نہیں دیا مرغی کا نہیں دیا گائے کا کیوں دیا تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی عبادت کا تصور نکلے اور بنی اسرائیل نے بھی گائے کو زبا کرنے میں کتنے ہیل اور حجتوں سے کام لیا ہے کیوں کچھ دماغ میں تھا کہ کسی طرح گائے کے علاوہ کسی چیز کو زبا کر دو گائے کو نہ کرو اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے جس ہندو نے ساری زندگی گائے کے سامنے سجدہ کیا ہو اور اسلام قبول کرتے ہی آپ اسے کہیں گے گائے زبا کر دو تو تھوڑا سا اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا نا کیا خیال ہے بھئی کہے گا یار ساری زندگی عبادت کی ایسا نہ وعذاب آجائے اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا تو صرف کلمہ شہادت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ وہ جس مذہب سے اس کا تعلق ہے اس مذہب کے بنیادی عقیدوں کا نام لے کر اس پہ رد کرے گا کہ میں اس عقیدے کو غلط مانتا ہوں اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرے تو صرف کلمہ شہادت نہیں پڑھوائے جائے گا اسے اس کی زبان سے یہ نکلوایا جائے گا کہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا میں حضرت عیسی علیہ السلام سے مرادیں ماننے کو حرام اور کفر اور شرف سمجھتا ہوں آرہی یہ بات سمجھ میں ہندو جب اسلام قبول کرے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ہندو کی زمان سے یہ کہلوانی کی ضرورت نہیں ہے ہندو سے یہ کہلوائے جائے گا کہ میں گائے کو ماں نہیں مانتا میں گائے کو معبود نہیں مانتا بلکہ میرے حیاتھ پہ اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے میں سب سے پہلے ایک گائے زبا کرواؤں گا یہ گائے ہے اس کو زبا کرو جا کے کیونکہ باطل نظریات نکالنے کے لیے اس کے خلاف قربانی دینی پڑتی ہے بات پھر بات سے بات نکلتی ہے لیکن کہنے دو بھائی یہ جو روحانی علاج والے ہوتے ہیں بات چینل آ رہا ہے وہاں پر لیکن کیا کریں ان کی عقیدت دل سے نکالنا بھی بڑا مشکل کام ہے ان کی عقیدت جو آج کل جنہوں نے یہ دھندے شروع کیے ہیں ایک صاحب نے روحانی پیر سے میرے بیانات سن کے بدددہ وہ روحانی پیر جو تھے نا ان کے ٹوپی ڈرامے جو آج کل ہوتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے اللہ کی محبت کے لیے تو اللہ کے ذکر کوئی نہیں کرتا ہمارے جو بزرگ ہیں مشایخ ہیں جو حقیقی اہل حق ہیں وہ اللہ کا ذکر کیوں کرواتے ہیں اللہ کی محبت تیدا کروانے کے لیے اور روحانی والے کرواتے ہیں آپ کے مسائل حل کروانے کے لیے یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا بچی کی شادی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا تو ایسا ہی کسی روحانی بابا سے کسی کا تعلق تھا میرے بیانات سن کے اس نے وہ تعلق ختم کر دیا تو وہ جو روحانی عامل تھا نا اس نے کہا میں تجھ پر اتنے منطر پڑھوں گا کہ تیرا نقصان ہو جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہوگا چو کچھ ہوگا اب یہ بچارہ تھوڑا سا گھبر آ گیا تھوڑا سا گھبر آ گیا اس کا میرے پاس سون آیا کہ وہ اتنے ان کے ہاتھ میں دس لاکھ جنات ہیں ان کے قبضیں میں دس لاکھ تو کیڑے مکوڑے نہیں رکھ سکتا آج کوئی چیونٹیاں نہیں پال سکتا جنات دس لاکھ پالے گا اور اس کو بوتل میں بند کمال کی بات یہ جن ہی کیا ہے جو بوتل میں آ جائے میرے بھائی یہ جن ہے جو بوتل میں آ گیا تو ڈککل لگا لیا اوپر سے تو جو ہے ڈرامے بازی ہیں بنیان سونگ سونگ کے ناپ ناپ کے پہلے ناپا ہی سے اتنی بالش تھے اپناپا تو ایک بالش زیادہ نکل رہا ہے اس کا مطلب کچھ کیا ہوئے بار بار کہتا ہوں جن کا کسی کے بنیان اور پجامے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بنیان سونگ رہے نا لگا ایک اور ایک چیچ کے تپڑ اس کے میں علو بنا رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ پہ مس میرزم ہو جاتا ہے آپ حقیلت میں ان سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کو دکھائیں گے آپ کو نظر آئے گا متاثر یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کبھی بیٹھیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا ایک عامل تھے بیس سال پہلے ہمارے ایک شاگر کو انہوں نے جن دکھائے پانچ چھ جن دھوہ دھوہ نظر آرہا ہے یہ جن ہے آگر کے دکھا دی تو اس نے کہا استاد جی آپ چلیں آپ کو بھی دکھائیں گے میں گیا مجھے کچھ نظر نہیں آرہا میں نے کہا مجھے تو کوئی دھوہ نظر نہیں آرہا کچھ بھی نہیں اس نے کہا دیکھنا ان کو رات کو آئیں گے جن میرے بارے میں پیش گوئی کی میں رات خراتے لے کے سویا ہوں صبح خراتے لے کے اس دن اتنی اچھی نیند آئی اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی نہ رات کو نظر آئے نہ دن کو نظر آیا تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتی اور ہندو اس کام میں زیادہ ماہر ہیں یہ یاد رکھو پادری تو اس سے بھی زیادہ ماہر ہیں پادریوں کے پاس جاؤ آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے ایک پادری ہم بچپن میں میں جہاں میں نے بچپن گزارا ہے وہاں ایک پتھان تھا نابینا ہم نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ یہ نابینا کیوں ہو گیا پیدائی شیعہ یا کیا انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ حج کرنے گیا تھا اس کا پاسپورٹ ویزا بٹوا سب گم گیا اور اس میں بہت پیسے بھی تھے اور ڈاکومنٹ بھی بہت قیمتی اس کی ڈاکومنٹ تھے یہ بہت تلاش کی نہیں ملا تو کسی پادری نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے اپنے عمل کر کے بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم نے عیسائی مذہب قبول کر لینا ہے کیونکہ پھر ہی ہمارے برحک ہونے کی علامت ہوگی تو پادری نے اسے جو جگہ بتائی بیائنی ہی وہی رکھا ہوا تھا وہ یہ بٹھان عیسائی ہو گیا جب یہ عیسائی ہوا ہے تو ماں غیرت مند اس نے اس کو لدارا کہ تو نے مذہب چھوڑ دیا ہے اس نے کہا کہ میں نے مذہب چھوڑا ہے لیکن مجھے اس مذہب کے برحک ہونے کی دلیل ملی ہے اس نے جہاں پادری نے بتایا تھا نا بٹوا وہی ملائے وہی رکھا ہوا تھا وہ بالکل اسی جگہ پہ حالانکہ یہ تو کسی کو علم تھا ہی نہیں ماں نے اس کو سمجھایا غیرت مند ماں تھی باز نہیں آیا تو جب یہ سونے کے لیے لیٹا اس کی دونوں آنکھوں میں چاکو مار دیئے مانے کہ جب تو اسلام جیسی نعمت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا غیرت ہی غیرت اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ آنکھ میں چاکو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بارحال ماں نے پتھان ہونے کا ثبوت تو پیش کر دیا نا آج میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں بھائی خادیانی ہو گیا کیا کریں نکالو اس کو گھر سے مرتد کو خنزیر کو نکالو گھر سے بائیکاٹ کرو فون آتے ہیں بھائی نے تین طلاقیں دیمی ہیں بیوی کو رکھا ہوئے کیا کریں نکالو اس کو ازانی شرابی کو بھابی کو بھی نکالو گھر سے بھائی کو بھی نکالو بولو جاؤ جا کے دوائش خانوں میں ہیرہ منڈی جاؤ جا کے زنا کرو وہاں پہ ہمارے گھر کو خراب نہیں کرو جو تین طلاقیں دے کے بیوی کو رکھے اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالو ورنہ تم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا مزاق بنائے ہوئے طلاقیں دیتے ہیں پھر رکھ لیا ہے فتوہ لیا ہے ادھر سے لیا ہے تمہارا خاندان تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی زنا کو کوئی زنا سمجھ کے کرے ٹھیک ہے وہ قابل معافی ہے توبہ کر لے گا کسی وقت لیکن ایک چیز اللہ نے قرآن میں صاف لغزوں میں بتا دی کہ نہیں رکھ سکتے پھر بھی رکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ مزاق بنائے ہوئے تم لوگوں نے قرآن کو اسلام کو مذہب کو تبدیل مت کرو خود تبدیل ہو دیکھو لوگ سود کھاتے ہیں یہاں بھی کچھ لوگ ہیں بینک میں جوب کرتے ہیں منیجر ہیں ہم ان سے اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ سود حرام ہے مگر بد اخلاقی نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ وہ سود کو یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں جائز ہے کہتے ہیں غلط ہے بہت سے بے نمازی ہیں مانتے ہیں کہ بھئی نماز چھوڑنا بری بات ہے ہم ان سے اخلاق سے ملتے ہیں ان سے رشداری بھی ختم نہیں کرتے بھئی کچھ مسلمان نیک ہوتے ہیں دین پر چلتے ہیں کچھ بچارے کوشش کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں محبت سے ان کو چلا ہے انسان وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہ اسلام میں نماز ہے ہی نہیں پھر وہ دوستی کے قابل ہو سکتا ہے اسے دلائل سے سمجھایا جائے گا نہیں مانے تعلق ختم کیونکہ ایسے آدمی کو اپنے خاندان میں ٹھکانہ دو گے تو تمہاری نسلیں دہریے ہو جائیں گی تمہاری نسل برباد ہو جائے گی لوگ کل طلاق کو مزاق بنا لیں گے تو قادیانی ہو گیا مرتد ہو گیا پھر بھی تعلقات رکھے ہوئے اس سے جائز نہیں ہے کوئی قادیانی ہو جائے اللہ نہ کرے آپ کے بھائیوں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں لڑکی ہے عیسائیوں میں شادی کر لی بھاگ کے اس نے یورپ امریکہ سے ایسے بھی واقعات آتے ہیں ہماری بیٹی نے انگریز سے شادی کر لی ہے کرشن نے کیا کریں کیا کرے گا بھگا اس کو گھر سے ختم تعلق بلکل دیکھو غیرت دکھاؤ گے تو تمہارے خاندان کی حفاظت ہوگی مذہب پہ کمپرومائز مت کرو بتا رہا ہوں میں کیونکہ جنگلی بن جاؤ گے بلکل نسلیں برباد ہو جائیں گی یہ مذہب ہے جو انسان کو روک کے رکھتا ہے خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے مذہب نہیں ہے تو جا کے دیکھو یورپ میں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے ان کے نچاشے کا پتانا مامے کا پتانا بھائی کا پتانا بہن کا پتانا کچھ ہے ہی نہیں یہی ہوگا تمہاری نسلوں میں اور اس کا پھر ووال تم پر پڑے گا قیامت کے دن تو وہ جو بڑھان تھا نا بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کی آنکھیں اس کی ماں نے پھوڑ دی تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس پادری نے بتا دیا نا کہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے تو کیا اس سے عیسائی مذہب کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا یہ شعبدے ہوتے ہیں شعبدے ممکن ہے اسی پادری نے چھوڑی کروایا ہو سمجھ لے ہو بات کو این ممکن ہے اسی کے اپنے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ اپنے شتوں گڑے اور اس نے چھوڑی کروا کے رکھوایا ہو یہ بہت ماہر ہوتے ہیں یہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ایک پیسے چھوڑی ہو گئے تھے میں ایک عامل کو گھر لے کر آیا اس نے کچھ پڑھائیاں پڑھی اور اس نے بتا دیا کہ چھوڑ اس وقت آپ کے گھر کے اندر یہ ہے اور کہہ رہے واقعیتاں گھر کے اندر ہی چھوڑ تھا میں نے کہا اصل میں یہ سالہ یہ جو عامل یہ پڑھائیوں سے نہیں پتا لگایا اس نے اس کے اس چور سے تعلقات پہلے سے تھے یہ پہلے سے یہ خود خاندانی چور ہے نہیں ہاری بات یہ خود خاندانی باپ دادے سے چور چلا رہا ہے اس کے چوروں سے بھی تعلقات ہیں ان دونوں نے پہلے سے مکمکہ کیا ہوا ہے کہ تم چوری کرنا اور میں تمہارا نام بتاؤں گا تم پکڑے جاؤ گے تھوڑی بہت دھنائی ہوگی لیکن جو سمجھ لیں نا آگے عقیدت میں جب یہ لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے اور نظرانے آئیں گے تو آدھا تیرا آدھا میرا وہ ریکہ بری ہو جائے گی ہائے ہائے کیا سنائے آپ کو واقعات ایک اور سنا دوں آپ کو اپنا واقعہ تاکہ آپ لوگوں کا ان عاملوں پر سے یقین ہٹے اپنا واقعہ میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا معذرت کے ساتھ واقعہ اسی قسم کا ہے تو کیا کریں تو میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں یہ کام نہ کروں ہر طرح سے سمجھایا محبت سے بھی یہاں تک کہ بدعائیں لینے پر آگئیں اور مجھے پتا تھا کہ جب کسی چیز کو شریعت نے حلال کیا ہو اور انسان کرنا چاہے تو پھر ماں کی بدعائیں نہیں لگتی اللہ کا بڑا فضل ہے والدہ میرے ساتھ ہی ہے مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے ان کی الحمدللہ خوش ہو کر رہا ہے لیکن اس وقت کہ میں نہیں کرنے دوں گی جب ہر طرح سے روڑے دیکھ لیا کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا یہ پگڑائی میں نہیں آ رہا تو کسی نے کہا کہ شیرشاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں شیرشاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں وہ ایسے عملیات کریں گے کہ اس نے جہاں رشتہ بھیجا ہوا ہے اور جہاں بات اس کی ہو گئی ہے تیہ ہو گئی تھی بات وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا ایسا پکا ڈھکا عمل کریں گے ایسے وظیفے تعویز دیں گے کہ جہاں میری بات تیہ ہو گئی تھی باقاعدہ نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی اور وہ وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا مردہ کیا نہ کرتا والدہ نے کہا چلو ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہی کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہر طرح سے ناومید والدہ نے کہا چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں وہ بابے کے پاس گئیں اس نے کچھ الٹے سیدھے وہ بابے بچارے کو کیا پتا تین چار دن بعد میرے پاس فون آیا انگلیش میں ایک جوان لڑکا جوان لڑکا انگلیش میں بات کر رہا ہے جیسے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں مجھ سے اس نے ایسی باتیں کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایسی باتیں کی جو باتیں سن کے انسان رشتہ توڑ دیتا ہے فورم یعنی کچھ شکوک شبہات والی باتیں الزامات کہ آپ کی جہاں نکاح ہونے والا ہے اس کا یہ ہے فلان ہے ایڈم کان ہے وغیرہ وغیرہ ایسے طریقے سے کہ میرے دماغ میں وسوسیں آنا شروع ہو گئے لیکن میں فوراں سمجھ گیا کہ میری والدہ جسا عامل کے پاس گئی تھی یہ اس کا شتونگڑا ہے یہ کون ہے اس کا شتونگڑا ہے میں سمجھ گیا کیونکہ وہ خود تھوڑی بات کرے گا انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز میں ان کو پتا ہے یہ مولوی صاحب تھوڑا تھا پڑا لکھا ہے تو اس کے لئے پڑا لکھا انگلش میں بات کریں ان سے تاکہ یہ متاثر ہوں کہ بھئی یہ تو بہت کوئی کولیفائی امریکہ سے بھی نیا نیا آیا ہے میں نے پوراں تحقیقات شروع کر دی اور بھرپور طریقے سے تو مجھے پتا چلا اس نے جو الزامات لگائے ہیں وہ سارے غلط میرے علاوہ کوئی اور ہوتا چکر میں پڑ جاتا چکر میں اور جب اس فیلڈ میں انسان ذرا سا چکر میں پڑتا ہے تو رشتے کا انکار کر دیتا ہے لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ چکر کس کا ہے یہ آملوں کی بدماشی ہے جو میں نے بیانت کا نام دیا نا آملوں کی بدماشی ہے وہ اسی وجہ سے یہی کام کرتے ہیں توڑنے کے اور رشتے طلاقیں دلوانا میاں بی بی میں یہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں اور یہ جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ کے اس کو چکر بازی ہو رہی ہے کہ آپ کو ملنی رہی تو تاویز دیں گے یہ کرتے کیا ہیں اسی طرح لڑکی کو فون کر کے کہتے ہیں ہم نے استخارہ نکالا ہے اس میں ستار بھائی کا نام آیا ہے آپ کی اس کے علاوہ شادی کہیں کامیاب ہوئی نہیں سکتی وہ بچاری شادی کر لیتی ہے پھز جاتی ہے بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تاویز دیا تھا اس سے شادی ہو گئی یہ بہت ہوشیار شعبدیں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جس آدمی کا کام ہی ہے یہوں لوگوں کو اللو بنانا تو آپ سوچو کہ وہ تو اس میں پی ایش ڈی کیا ہے اس نے خیر میں سمجھ گیا اور میں نے تحقیق کی تو وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی اللہ کا شکر ہے میری شادی بھی ہو گئی میرے چار بچے بھی انزوجہ سے الحمدللہ وہ عامل بچارہ بھی تک وہ تاویزوں کو لے گئے گیس رہے بیٹھ گئے اگر وہ میں توڑ دیتا رشتہ ہے اس کی فسادی باتوں کی مجاز پھر ایک فون نہیں آئے گا سمجھ رہے ہو بات کو پھر وہ کیا کرتا کہ والدہ کا نمبر نوٹ کر لیتا اور پھر اس میں ایک اور اضافہ ہو جاتا وہ کہتا بھئی میں تو کتنوں کو میں نے تڑوائے ہیں یقین نہائے تو ان سے پوچھ لو فلانے سے پوچھ لو ان کے انٹرویو بھی آ جاتے تو اس سب اللو بنانے والی باتیں ہوتی ہیں دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہ گئے بعض لوگوں کا کہیں رشتہ چل رہا ہوتا ہے تاویز گنڈے والوں سے مل کے وہ رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی یہ بچے ہو جاتے ہیں اور یہ بچارے کفے افسوس ایسی کسی سے کسی نے پوچھا بھئی تمہاری ایک چکا مگنی ہوئی تھی کیا بنا کہہ رہا ہے دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے یہ ہو گیا دور رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں سے یہ کچھ نہ جوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں بلکہ توڑنے کا کام زیادہ کرتے ہیں یہ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک عامل کے بارے میں میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد دس لاکھ جن کیا یہ ایک بھی جن نہیں ہے جن کسی جنات ان پر مسلط ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ جن اٹھا کے دیکھو سورہ جن سورہ جن پڑھو سورہ جن میں کیا آتا ہے جنات رجب اسلام قبول کیا تو جنات کی پوری تقریر ان کی زبانی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ جنات خود کیا کیا کہہ رہے ہیں جنات اپنے بارے میں کیا ریپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے اور وہ ریپورٹ نقل کون کر رہے ہیں قرآن پکی دھکی ریپورٹ ہو گئی نہ اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے جنات کہنے کہ جنات کہنے لگے کہ ہم نے انسانوں کو اس لئے ہم نقصان پہنچاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم انسانوں سے ڈرتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ انسانوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور ہماری عبادت شروع کر دی تو اس عمل نے ہماری سرکشی کو بڑھا دیا اب ہم انسانوں پر تصرف کرنا شروع کر دیا پتہ یہ چلا کہ جو جنات سے ڈرے گا اور عاملوں کے پاس جائے گا جن چڑیل بوت ہر وقت بھگانے کے چکر میں رہے گا جنات اس پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور جو لپی نہیں کراتا جنات اس سے ڈرتے ہیں جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں وہ تھوڑی آپ کے اوپر مسلط ہوں گے ہاں جب مسلط ہوں گے جب ان کو آپ کی عقیدے میں خرابی نظر آئے گی آپ ہر وقت وہ دیکھیں گے یہ روحانی چکروں میں فسا ہوا ہے شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے تو وہ پھر جنات بھی آ جاتے ہیں ملتے ہیں ان کا تو ویسی عقید ہے کچھ کیا ہے تو ہم دو چار اپنے نمونے دکھا دیں تاکہ ان کا تیدہ اور پکا ہو جائے ایک صاحب نے مجھے دکھایا کہ ایک عامل صاحب آئے تھے انہوں نے گھر میں دکھایا بندر کے پنجوں کے نشانات ہیں واقعی نشانات بھی تھے انہوں نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کے گھر سے بھاگے ہیں میں نے کہا نہیں بھاگے میں نے کہا آئے ہیں یہ وہ جنات ہیں جو اس عامل کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئے ہیں بھاگے نہیں ہیں آئے ہیں پہلے نہیں تھے اب جب عامل لے آئے نا گھر میں سونگ رہا ہے وہ سار سار سارے کمروں کو جا کے سونگتا ہے عامل حالانکہ جن سونگ سے پکڑائی میں آنے والا مخلوقی نہیں ہے جن جو ہے نا سونگنے میں نہیں آتا یاد رکھو یہ جو آکے گلی مہلے میں سونگتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے یہ روحانی بابا جب گھر میں آتے ہیں تو سونگتے ہیں یہ ایسے کر کے سونگتے ہیں کہتے ہیں آپ کی دھر میں کچھ ہے جن سونگنے میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ لگا کے پتا چلتی ہیں ہاں ہے بعض چیزیں دیکھنے سے پتا چلتی ہیں بعض چیزیں سونگنے سے پتا چلتی ہیں روشنی جو ہے روشنی یہ ہاتھ لگانے سے پتا چلتی ہے سونگنے سے پتا چلتی ہے بولو بھائی یہ دیکھنے سے نظر آتی ہے اور نظر بھی جب آتی ہے جب کسی چیز پر پڑتی ہے ورنہ بزاتے خود روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو جن بھی آگ سے بنی بھی روشنی کی طرح کی ایک چیز ہے وہ نہ سونگنے سے ٹریس ہوتی ہے نہ ہاتھ لگانے سے اور نہ ویسے نظر آتی ہے جب وہ کسی شکل میں آئے گا نہ کسی شکل میں کوئی روپ اختیار کرے گا پھر نظر آئے گا ورنہ وہ نظر ہی نہیں آتا اور جب وہ نظر آئے گا تو صرف عامل کو نہیں آئے گا آپ کو بھی نظر آئے گا وہ روشنی جب ریفلیکٹ ہوتی ہے کسی دیوار پر پڑتی ہے تو وہ سب کو نظر آتی ہے یہ خاص مخصوص لوگوں کو نظر آتی ہے بولیں بھائی سب کو تو آپ کو بھی نظر آئے گی ایسی جن جب انسانی شکل میں آئے گا تو سب کو نظر آئے گا وہ یہ نہیں کہ سب ان کو آ رہا ہے ان کو نہیں آ رہا تو ان کی غصر خواب کے پر لگے ہوئے ہیں اس لئے ان کو آ رہا ہے اگر اس کو آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یا تو اس کا دماغی توازن خراب ہے یا آپ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کیونکہ ایک چیز موجود ہے اس کو آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے تو یا تو آپ کی آنکھوں خراب ہیں یا آپ صحیح ہو اس میں کوئی فالٹ ہے اور آپ الحمدللہ سب صحیح ہیں فالٹ اس میں ہوتا ہے جس نے پڑھائیاں پڑھی بھی ہوتی ہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو خیر میں جلی سے بات کی طرف آتا ہوں تو میں نے ان کو یہ کہا وہ ان کو عامل نے دھمکیاں دینا شروع کر دی میرے پاس بیس لاکھ جنات میں یوں کر دوں گا اب میرے بیانات سن سن کے پکے تو ہو گئے تھے وہ لیکن پھر بھی ایک خوف تھا ان کے دل میں خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مجھے فون کیا میں نے کہا اگر یہ خوف رہا تو اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی اپنے خوف سے آپ مر جاؤ گے خوف تو اپنا خود بخود لاشور میں میں نے کہا اس کا حالی ہے کہ آپ اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دو بھئی بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا گائے زبا کرو نا تاکہ ان کے دل سے جو گائے کی ممتہ ہے نکلے اللہ نے ممتہ صرف ماں کے لئے بنائیے تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرو آپ اس کو بولو تو نے جو کرنا ہے نا دس لاکھ کے بجائے تو دس کرونا لیا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جس نے تعویز گھنڈا کرنا ہے مجھے دے میں اپنی شلوار کے نیشبے میں انشاءاللہ خود رکھوں گا اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے کچھ الحمدللہ ہوئی نہیں نا تو اثر جب آپ اثر ہی نہیں لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے اوپر کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ دو مہینے پہلے جب یہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے کہ مجھے رات کو نیند اڑ گئی تھی نیند ہی نہیں آ رہی تھی رات کو بہت پریشان ہو گیا میں دماغ میں خشکی ہو گئی کیا ہو گئی پوری پوری رات کروٹ بدلتا رہتا ہے نیند نہیں آتی میں نے کوئی علاج بھی نہیں کیا اس لیے کہ پہلے کوشش کرنی چاہیے تاکہ نیچرل طریقہ صحیح ایک چیز صحیح ہو جائے لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ مدرسے میں پڑھائی کا نقصان دن میں پھر سونا پڑتا تھا دن میں سویں گے تو ظاہر ہے کام کیسے ہوں گے بہت پریشان ہو گیا ایک مولانا صاحب سے میں نے ذکر کیا میرے بہت قریبی دوست ہیں جامعہ تو رشید کے استاز بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی بہت مسئلہ دو تین مہینے ہو گئے نیند کی بڑی پروبلم ہو رہی ہے نیند نہیں آتی بستر پہ لیٹو نیند غائب اور فجر کے بعد سو تو آ جائے گی نیند تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے بیانات کی ہے اور آپ کی اتنی شہرت عاملوں کے خلاف بھی اتنا کچھ آپ نے بولا ہے تو شاید کسی نے کچھ یہ خناس مولویوں کے دل سے بھی نہیں نکلتا بتا دوں میں یہ جب ایک دفعہ دماغ میں یہ خناس داخل ہو جائے اس کو بڑا مشکل ہے نکالنا کہہ رہے آپ اتنا کچھ عاملوں کے خلاف بول رہے ہو تو کچھ تو تھوڑا بہت کچھ اثر ہو گیا ہوگا جادو ودو ہو گیا ہوگا لہذا ایک بزرگ ہے ان کے پاس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ دم کریں گے انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا اب آگے ذرا پروگرام سنیں دلچسپی کے ساتھ میں نے کہا کیوں وہ کیا پڑھیں گے میں نے کہا دیکھو ایک تو بزرگوں کی محفل میں ہمارے بزرگ ہیں آقابر ہیں حضرت پیر زلفقار نقشبندی دامت برکات ملالی حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے بزرگ ہیں لاہور میں ہمارے بڑے بڑے آقابر ہیں بزرگ ہیں ان کی ابت و محفل میں ویسے ہی سکینت ان کی تو ہم خاک کے برابر بھی نہیں وہ اگر پڑھ کے دم بھی کر دیں یہ مشایخ یہ بزرگ تو ظاہر ہے ہمارے دم پھونک سے زیادہ اللہ نے ان میں طاقت رکھی اور میں نے کہا آپ بھی انہی بزرگ سے کسی سے بیٹھو آپ پھونک مارتو تو آپ کی پھونک کو میں مانتا ہوں لیکن آپ جس بزرگ کا نام لے رہا ہوں وہ یہی پھونک ہے پھونکو والے بابا ان کو میں نہیں مانتا آپ مانتے ہوگئے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ چل کے تو دیکھو میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا اچھا ان کی پھونک میں کیوں ہے یہ دم اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چالیس ہزار مرتبہ سورہ فاتحہ کا عمل کیا ہے چالیس ہزار مرتبہ اس لئے وہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ٹیکنیکل قسم کا اس میں چالیس ہزار دفعہ پڑھا ہے دیکھو وہ بزرگ وہ کہہ رہے تھے میں نہیں مان رہا ان کو جو بزرگ ہیں ان کے تو احترام باجب ہے میں ان بزرگوں کہتا ہوں جو بزرگ ہیں نہیں روحانیت کے نام پہ بزرگی کا لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے جو اللہ کا ذکر کروائے وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ کی محبت گناہ شڑوائے یہ ہوتا ہی بزرگی یہ دم درود کا بزرگی سے کیا تعلق ہے یہ کام پندت اور ہندو حیسائی بھی کرتے ہیں آپ جاؤ وہ بھی آپ کو پلیتے پلیتے لکھ کے دیں گے وہ بھی کرتے ہیں یہ کام تو میں نے کہا جی انہوں نے چالیس ہزار مرتبہ اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھئے تو اس زمانے میں لوگوں کے دماغوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ایک مجلس میں چالیس ہزار دفعہ بیٹھ کے کوچیس پڑھیں اور دماغی توازن صحیح سالم رہے اس میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا ہے میں نے کہا آپ کر کے دیکھو تو آپ اتنے ذہین جوان آپ کر کے دیکھو جب اٹھ ہو گئے تو تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہوگی تو میں نے کہا جب آپ کی ایک دفعہ ٹیکنیکل جو ایک قدرتی سیٹنگ تھی کمپنی کی طرف سے جو ایک سیٹنگ تھی جب وہ آؤٹ ہو گئی تو آپ کو کچھ نہیں بھی ہوگا تو نظر آئے گا میں نے کہا میں ان کے پاس جاؤں گا وہ فوراں بولیں گے ان پر کسی نے کچھ کیا مجھے کچھ نظر آ رہے میں نے کہا اس لیے کہ ان کا تو بیچاروں کا ہو گیا حساب کتاب حراب یاد رکھو ہمارے اکابر جو کرتے تھے نا ایک مجلس میں چالیس چالیس ہزار بیٹھ کے ذکر ان میں آسابی قوت بے پناہ بھی بعض لوگ میرے بیان پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ایک مجلس میں اتنا ذکر کرنا ممکن ہے مگر آج کے لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے وہ اکابر تھے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد صاحب ایک مجلس میں تیس ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے اللہ کی محبت پیدا کرنے کے ان میں آسابی قوت تھی بہت زیادہ حضرت عثمان نے ایک رات میں ایک رکت میں قرآن ختم کیا ہے آج کوئی کر سکتا ہے ہے بھئی کوئی کرے گا تو اس کے گھٹنے سلامت رہیں گے تو میں آج کی بات کر رہا ہوں آج اور اگر کر سکتا ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر رہا ہوتا وہ پھر کچھ اور کر رہا ہوتا تو میں نے کہا کہ دیکھو چالیس ہزار اگر ایک مجلس میں یہ کیا ہے تو دماغی توازن کی سیڈنگ آؤٹ مجھے کیا بتا کہ یہ خود ان کو کچھ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر الگ الگ مجلس میں کیا ہے میں نے کہا ہم نے اسی ہزار دفعہ کیا ہے پھر اگر الگ الگ محکل میں چالیس ہزار دفعہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو ہم نے اسی ہزار کیوں بچپن فلے کہ اب تک نمازوں میں سورہ فاتحہ ہماری کاؤنٹ کی جائے تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے کیا نہیں بنتی اور ہم تو کھڑے ہو کر باوضو ہو کے پڑھتے ہیں انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہوگا اور ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہوگا بغیر نماز کے تو میں نے کہا پھر ہماری فاتحہ میں دم کی طاقت زیادہ ہوگی بات آ رہی ہے تو بل آخر میں نہیں گیا میں نے کہا یاو بھئی ہم نہیں جاتے دم کر آئیں گے کسی بزرگ سے جا کے کہہ دیں گے بھئی فوک مار دیں ہمارے جامعہ میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں ان کو جائیں گے بولیں گے حضرت طرف فوک مار دیں ان سے دم کروا لیں گے خود پانی پہ پڑھ گئے اپنے اوپر کر لیں گے اول تو اس کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ دماری ہے بات دفعہ ہوتا ہے انسان کو دماغی کام زیادہ ہوتا ہے اللہ کی خودرت ہوئی کہ ایک دو دن گزرے نہیں مجھے نین آنا شروع ہو گئی ابھی دو دن نہیں گزرے تھے کیونکہ جیسے ہی موسم تھنڈا ہوا کوئٹا کی ہوا چلنا شروع ہوئی ہے ذرا سی ایک تھپیڑا کوئٹا سے آیا ہے اور گہری نین شروع پتا چلا ہے یہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی گرمی بہت شدید پڑی تھی نا ایک تھپیڑا کوئٹا کا آیا اور ایسا سوئے کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ رہے اب ایسا سوتے ہیں کہ پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لئے اتنی گہری نین میں نے ان استاذ کو جا کے پکڑا میں نے کہا اگر میں اس کے پاس چلا جاتا تو میرا بھی عقیدہ خراب ہوتا نہیں ہوتا بھئی یہ ان کے پاس دیا ہوں ایک تھوک لگائی ہے اور اللہ کا شکر ہے دو دن کے بعد مجھے نین آنا شروع ہو گئی حالانکہ وہ تھوک ان کی نہیں اثر کرتی وہ کوئٹا کی تھوک نے اثر کیا تھا کراچی میں جو سردی پڑتی ہے وہ کوئٹا سے آتی ہے نا کوئٹا کی ہوا چلتی ہے کوئٹا کی پھونکوں میں اللہ نے ایسا دم رکھا ہے کہ وہ بے خوابی کے مرض کو ختم کر دیتی ہے تو نفسیاتی طور پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے اس کے جو نظریات ہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کی نفی کروا ہو پہلے اس کی نفی تو یہ عاملوں کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ اگر تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں تم اس سے بڑی دھمکیاں انگوئی ہیں بہت درپوک ہوتے ہیں ایک پولیس والا بھیجو ان کو اٹھا کے ایک جیپ میں ڈال کے بند کر دے گا پھر یہ ان کے فلیتے بنیان پجامے سارے وہیں کہیں رہ جاتے ہیں پولیس والا نہیں درتا ان سے تو ہم اور آپ کیوں ڈریں بھائی تو میں اجلی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تو جب بھی کوئی اسلام قبول کرے گا نا تو اس کو اس کے باطل نظریات کی نفی کی جائے گی کہ بھئی یہ غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے تب اس کا اسلام قابل قبول ہوگا تو قبر کے عذاب کی بات میں کر رہا تھا قرآن مجید میں کیا آتا ہے اغرقو فا ادخلو نارا فرمایا ان کو پانی میں غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا غرق کرتے ہی آگ میں داخل تو لوگ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر اگر یہ یہی ہاں ہندووں کی بات کر رہا تھا کہ وہ کیوں جلاتے ہیں تاکہ ان کی نظر میں جو عذاب اور ثواب ممکن نہ رہے پارسی کیا کرتے ہیں کہ وہ چیل اور قوووں کو کھلا دیتے ہیں لاش ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بوٹیاں چیل اور قووے کھالیں گے تو عذاب کس کو ہوگا ثواب کس کو ہوگا جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میں پانی میں داخل کر کے آگ میں داخل کر سکتا ہوں پانی میں داخل کر کے پانی اور راگ کو جمع کر سکتا ہوں اس آیت سے پتا یہ چلا کہ قبر صرف اس مٹی کا نام نہیں ہے جس میں ہم دفن ہوتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد میت کا جو بھی ٹھکانہ ہو شریعت اسی ٹھکانے کو قبر کہتی ہے علماء نے لکھا اگر آگ میں جلا دیا اس کے ذرے جہاں جہاں اس کی راک جہاں جائے گی اسی کو عذاب ہوگا اسی کو ثواب بھی ہوگا اسی کو عذاب بھی ہوگا رہا یہ کی کیسے ممکن ہے عقل اس کو نہیں مانتی تو بھائی عقل اس کو مانتی ہے کہ اللہ ایک پانی سے انسان بناے اس میں آنکھ ناکھ دل دماغ جگر بنا کے انسان بنا دے اس کو بولتا سنتا بنا دے عقل اس کو مانتی ہے قرآن مجید نے کہا جس خدا نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے ناپاک غلیز پانی سے پانی پہ تصویر بنانا ممکن نہیں ہے اللہ نے اس پانی پہ اپنی کاری گری دکھائی اسی پانی میں آنکھ ناکھ دل دماغ جگر فیپڑے دماغ کی ترتیب دیکھو کیسی عجیب ہے اس سارا بنا کے اس نے کھوبری میں فٹ کر دیا اور فجالہو نسبن وصحرہ خاندان دے کے اس کو پیدا کیا امہ شاکرن و امہ کفورہ کسی کو شکر گزار کوئی ناشکرہ کوئی اللہ کا فرما بردار کوئی نافرمان اس نے پانی میں جو اپنی جہنا اس نے قوت اور طاقت کے کرش میں دکھائے ہیں وہ خدا راکھ میں اور اس کے اجزام کو عذاب اور ثواب کیوں نہیں دے سکتا ہوا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مثال بھی دی وہ مثال میں بات میں دوں گا پہلے ایک اور آیت پڑھ لو جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی قبر کے عذاب کا قائل ہے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے فیرون کے جہاں غرق کرنے کی بات ہے فیرون کو اللہ نے غرق کیا دریہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیرون کو آگ میں داخل کر دیا انار یہاں بھی تذکرہ کی آئے غرق کہاں ہو رہا ہے پانی میں داخل کہاں ہو رہا ہے آگ میں سورہ مومن میں فرمائے یعرضونا علیہ غدو و عاشیہ اس آگ پر فیرون کو صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے بعض علماء نے تو ذکر کیا کہ صبح اور شام سے مراد کیا ہے کہ صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور بعض نے کہا کہ مستقل جلایا جاتا ہے یہ صبح اور شام کا تذکرہ اس لیے کہ جو چیز ہر وقت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح اور شام کہتے ہیں ہمیں صبح اور شام تمہارا یہی کام ہے صبح اور شام تم کھاتے رہتے ہو صبح اور شام تم میند بھی کرتے رہتے ہو کیا مطلب ہر وقت یہ کام کرتے ہو اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ أَشْرَدَّ الْعَذَاب کہا جائے گا کہ فیرون کو اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کر لو پتہ یہ چلا کہ یہ جو قیامت سے یہ جو پہلے آگ کا تذکرہ ہے یہ وہ آگ ہے جو قیامت سے پہلے ہے یہی قبر کا عذاب ہے حالانکہ فیرون قبر میں نہیں آج بھی مصر میں فیرون کی لاش رکھی ہوئی ہے تو جہاں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے وہی عذاب قبر ہے فیرون کے لیے وہی عذاب قبر ہے بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ روح جو ہے نا روح یہ تو علیین میں ہوتی ہے شہید کی روح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے شہید کی روح اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں تو اگر اسی قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو پھر روح تو حدیث میں کیا آتا ہے جنت میں ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اس کا جواب سوال سوال میں آیا بھئی آپ کو بھی کوئی نہ کوئی آفیس میں ٹکر جائے گا کوئی نہ کوئی اس طرح کے نظرے آج کل پھیلا رہے ہیں تو جواب ذہن میں رکھئے قبر کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا ممکن نہیں ہے قبر کی زندگی کو اللہ نے تشبی دی ہے خواب کی زندگی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری روح کو قفز کرتے ہیں موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کو نین کی حالت میں ہم ان کی روح قفز کر لیتے ہیں سوتا ہوا آدمی بھی مردے ہی کی طرح ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ جب آپ سوتے ہو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم آپ کی روح قفز کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کمزور یہی وجہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے آدمی کے سامنے کوئی بات کریں سنائی نہیں دے گا سوتے ہوئے آدمی کو کچھ دکھائیں آنکھیں کھول کے بھی دکھائیں تو نظر نہیں آئیں گی اس کو اور اس کی روح بھٹک رہی ہوتی ہے سوتا ہوا آدمی کہاں جاگتی حالت میں تو کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملتی نہیں بھی سو کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور تم نے آگے اٹھا دیا پولیس آئیے ٹھیک ہے نا قرضہ مانگنے آگیا ایک آدمی خواب اچھے اچھے بھی آتے ہیں برے برے بھی آتے ہیں خواب میں انسان کی روح گھوم رہی ہوتی ہے کیا کیا نظر آ رہا ہے اس کو جب برا خواب آتا ہے کوئی آ کے اٹھا دے تو انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ خواب تھا ورنہ آج میں چوڑے میں آ گیا تھا آج میں چھوڑے میں اچھا ہوا بھی چھوری گردن پر چلنے ہی والی تھی کہ آنکھ کھل گئی تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب آیا کہ نوجوان نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ خواب میں مجھے پکڑ کے خانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور لٹکانے کے لیے بھی مار دیں گے جان سے کہہ رہا ہے مجھے یقین تھا مر گیا میں تو میں نے کہا یار میں نے اتنے سارے کناہ کی ہیں توبہ کر لو کہہ رہا ہے مجھے خیال آیا کہ اللہ بولے گا اب تو تو موت کے در سے توبہ کر رہا ہے اب کیسی توبہ تو کہہ رہا ہے میں نے توبہ کی دو رکعت پڑے اور اللہ سے کہا اللہ اگر بچ گیا نا میں بالفرد اس موت سے وہ تو چانس نہیں ہے بچنے کا کوئی موجزہ ہو گیا تو میں اپنی توبہ پر قائم رہوں گا ٹھیک ہے نا یہ تو پکی توبہ ہو گئی نا بھئی دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ تو تو ابھی لٹکنے کے در سے توبہ کر رہا ہے اگر یہ موت نہ ہوتی پھر تھوڑی توبہ کرتا تو اللہ سے معاہدہ کیا کر رہا ہے اے اللہ بچا لے اگر بچ گیا نا تو میں توبہ پر اس کو عادت تھی بدنظری کرنے کی جہاں کا تاکیاں اور لینٹرنیٹ پر یہ گندی گندی چیزیں دیکھنے کی تو یہ کہہ رہا ہے میں نے توبہ کی میری آنکھ کھل گئی کہ ایسا موت کے موہ سے نکلا ہوں اور ایسا لگ رہا تھا اللہ نے بتا دیا کہ بچا لی اب بتا کہ اب پھر گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ نے تجھے محولت دی ہے محولت دی ہے وہ اللہ کی مرضی جس کو جس طرح سے اگر محولت نہیں بھی دی عبرت کے لیے تو خواہ دکھایا ہے نا تجھے عبرت کا نشان تو بنا دیا کہ میں حقیقت میں بھی ایسا کر سکتا ہوں اب توبہ پر خائم رہے تو بعض لوگ توبہ کرتے کوئی ایک آدمی نے دریہ میں ڈوب رہا تھا دریہ میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ہوئے اس کی وہ موت آ رہی ہے موجھیں اس کو تو کسی نے کہا کہ وہ مالدار آدمی تھا کسی غریب کو کبھی اس نے کچھ کھلایا نہیں کسی نے کہا کہ بھئی اب دیکھ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو منت میں دو دیگیں مان لے دو دیگیں اللہ تو مجھے بچا لے میں دو دیگیں کھلاوں گا غریبوں کو نا دو دیگیں بریانی کی یا میٹھے چاول کی کوئی بھی دو دیگیں کھلاوں گا اس نے جیسے ہی منت مانی ایک لہر نے اس کو باہر نکالا ہے جیسے باہر نکالا ہے فوراں کہتے ہیں کڑی دیکھ کڑی دیکھ اگلی لہر آئی واپس اندر تو کہہ رہا ہے میں پچھ رہا سی کہ کڑوی کے میٹھی میں تو اللہ صرف اتنا پوچھ رہا تھا تو سمجھا ہی نہیں بات کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ابھی میری بات مکمل ہوئی نہیں ہے اللہ میں تو اصل میں ایکچولی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑی تو فوراں بیان بدل دیا یہ پاکستانی قوم ہے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ بھی فوراں کبھی کتنے لوگ ہیں فون آتے ہیں منت مانی تھی اللہ یہ کام ہو گیا تو ہم یوں کریں گے جب کام ہو جاتے تو نہیں کرتے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ کا عذاب آئے گا حشر کے میدان سے انہیں پتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اور منتیں نہ مانا کرو میرے بھائی ویسے ہی اللہ سے آجزی کر لیا کرو ویسے ہی خوشحالی میں غریبوں کو کھلاو گناہوں سے بچو تو قبر کا جو عذاب ہے جب روح انسان کی خواب کی حالت میں بہت کچھ دیکھتی بھی ہے بعض دفعہ جنت میں بھی چلی جاتی ہے لیکن کیا اس روح کا اس جسم سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے ہے بھئی کمزور ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ابھی ہم اس کو زورتے جگائیں تو اٹھ جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواب میں آپ کو بہت اچھی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ اتنا زور سے مسکراتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اس مسکرات کے اثار آپ کے ہنٹوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے خواب میں مسکراتے ہوئے بلکل اسی طرح بعض دفعہ مردے کو برزخ میں اتنا شدید آزاب ہوتا ہے کہ اس آزاب کے آثار ہوتا تو وہ برزخ میں ہیں ہوتا تو وہ اس عالم میں ہیں مگر اس کے آثار اس کی باڈی اور جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں تواتر سے واقعات ہیں غبر کے آزاب کو بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے یہ وہ اتنے سخت آثار اسی طرح بعض دفعہ مردہ اتنے سکون میں اور اتنی نعمتوں میں ہوتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اللہ اس کی باڈی پر ظاہر کر دیتے ہیں میں نے خود شہید کے خون کی خوشبو الحمدللہ اپنی ناک سے سنگی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت میں جب شہید جائے گا تو اس کے خون میں مشکو امبر کی خوشبو ہوگی وہ جو اللہ کی راہ میں خون نکلا تھا نا اس میں مشکو امبر کی خوشبو ہوگی اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح اس خوشبو کے اثار اس دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں ہمارے کئی بزرگوں کی کرامات ہیں انتقال کے بعد ان کے جسم سے خوشبو آئی ہے حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ماضی میں ان کا انتقال ہوا وہ جہاں بیٹھے تھے جہاں لیٹھے تھے وہاں سے بھی مشکو امبر کی خوشبو خبر سے بھی آ رہی ہے ان کے جسم سے بھی خوشبو تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ روح کا اس جسم سے تعلق سو فیصد ختم نہیں ہوا ہے اسی طرح سے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر مبارک میں اسی طرح سے حیات ہیں یہی والی حیات برزخی حیات کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا عالم بالا سے بھی تعلق ہے علیین سے بھی ہے مگر اپنے جسد اتھر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کا تعلق موجود ہے اسی تعلق کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اتنے لوگ قبر لیکن یہ اس کا جواب جو قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑتے ہیں یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑیں گے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں بلکہ فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں صحیح حدیث ہے نبی نے جہاں یہ فرمایا میں جواب دیتا ہوں وہاں نبی کے جواب کے قائل ہیں آپ نے فرمایا جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہے میں خود جواب دیتا ہوں تو ہم اس کے قائل ہیں اور آپ نے فرمایا جو دور سے سلام پڑتا ہے اس کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں تو ہم اسی کے قائل ہیں ہمیں جیسا اللہ کے نبی نے بتایا ہم اس عقیدے کے قائل ہیں آ رہی ہے بہت سمجھ میں رہا یہ مسئلہ کہ اتنے لوگ ایک وقت میں صلاة والسلام پڑھتے ہیں تو سب کے سلام کا نبی کیسے جواب دیتے ہیں یہاں پھر وہی بات ہے اللہ میں ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بات لکھی ہے کہ یہ چیزیں ان کا تعلق کس سے ہے برزخ سے جب ہم مریں گے برزخی زندگی میں جائیں گے تو ہماری سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی ہم نے وہ زندگی نہ دیکھی ہے نہ چکھی ہے ہم اس کے حقیقت میں عدرات نہیں کرسکے وہ ایک الگ جہاں ہیں وہ ایک الگ عالم ہے وہ غوسی وہی دیکھ سکتا ہے جو اس جہاں میں پہنچا ہوا تو اس لئے بھائی صحابہ اکرام کا بھی یہ قیدہ اجماعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النار قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس لئے اپنی قبر کی اندھیری کو روشنی بنانے کی فکر کیا کرو اور یہ اشکالات نہ کیا کرو کیڑے کھا جائیں گے عذاب کیسے ہوگا ثواب کیسے ہوگا مردہ تو بچتا نہیں ہے جس رب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عذاب دوں گا یا ثواب دوں گا وہ رب دنیا کے ہر کام پر خدرت رکھتا ہے لِتَعْلَبُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِير اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قائنات کو بنایا اور بعد دفعہ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا بھی دیتے ہیں کتنے لوگوں کا نظر آتا ہے پاکستان جب بنا ہے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا آج کل وارس ایپ پر ان کا یہ بیان گھوم رہا ہے لیافت علی خان اور پاکستان کے جو بانی تھے یہ علماء کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور علماء سے رابطے میں رہتے تھے کہ ملک قائد آدم بھی علماء کا بہت احترام کرتے تھے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شخص گزرا جس نے اس ملک کو سیکولر بنانے کی کوشش کی مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وارس ایپ پہ یہ کے لئے پاچھ کل مفتی رفی عثمانی صاحب کا گھوم رہا ہے سب سے پہلے اس بدبخ نے کوشش کی تھی پاکستان کو سیکولر اسٹریٹ بنایا جائے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دارولم قرنگی کے جو پورے پاکستان کے مفتی آزم ہے اور دارولم قرنگی کے نازم ہے کیونکہ میں ان کا نام سے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ اڑتی بھی خبر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کل کرامتیں اور واقعات تو کوئی بھی موبائل سے موبائل چارج ہو رہے ہیں نا وارس ایپ پہ کے لکھا رہے ہیں ہمارے حضرت نے موبائل پکڑا تو وہ چھے دن کے لئے چارج ہو گیا تو میں نے کہا یارو ایک دن کے لئے ادھار لے لو اپنے حضرت اگر حضرت ہمیں چوبیس گھنٹے کے لئے ادھار مل جائیں ہم سب اپنے موبائل میں لا کے ان کو دفن کر دیں گے چھے مہینے کے لئے موبائل چارج جائیں گے وابدہ والوں کو بتاؤ بھائی ضرورت ہی نہیں ہے ایک کنیکشن حضرت سے لے لو لگا دو بجلی تو ایسا نہیں کہ اڑتی اڑتی خبریں ہیں باقاعدہ ایک معتبر شخصیت انہوں نے بتایا کہ جب وہ دفن ہوا ہے امارتن دفن کیا گیا تھا جب دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کے لئے اس کی قبر کھولی ہے تو اتنے بڑے بڑے ساپ بیٹھے ہوئے تھے اس کی لاش کے اوپر ایسے کئی واقعات ہیں عذابِ قبر کے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص کی جب قبر کھولی گئی رات کو دفناتے تھے صبح لاش قبر سے باہر پریشان ہوتے تھے رات کو کون ہے جو قبر سے نکال کے پھیکتا ہے اس کو کئی دفعہ وہ رات کو ایک دن بیٹھے گئے اور پھر قبر میں نشان بھی نظر نہیں آرہا کہ کسی نے قبر کھو دی ہو بیٹھ گئے ہیں تو کیا منظر دیکھا ہے کہ چھیخنے کی آوازیں آئیں اور قبر کھولی ہے اور اس کے اندر میت جل رہی ہے آنکھ کے اندر عذاب ہے ہو رہا ہے اس کو کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ منظر اپنی اور پھر وہ میت باہر مصطفیٰ کمال عطا ترک جو تھا جس نے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنایا ہے آپ ترکوں سے پوچھو ترکوں میں جو بوڑے ہیں نا بوڑے وہ بتائیں گے آپ کو وہ زمین کے اندر دفع نہیں ہے مصطفیٰ کمال عطا ترک وہ زمین کے اوپر دفع نہیں ہے کیوں وہاں کے بوڑے ترکی کے بوڑے آپ کو بتائیں گے جوانوں کو معلوم نہیں ہے جوانوں کو تو سلیبس جو بنایا جاتا ہے نا اس میں حقائق کو مسک کیا جاتا ہے دیکھو ہمارے سلیبس میں جو اصل پاکستان بنانے والے علماء تھے ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے بہت سے وہ جنہوں نے قاجی آدم کا ساتھ بھی دیا ان کا نام ہی نہیں ہے ان علماء کا تذکرہ ہی نہیں آتا تو اب کیا ہے کہ تین عیدے کر دی ہیں نصاب میں ہمارا جو سلیبس سکولوں میں آ رہا ہے نا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں تین عیدے ہیں ایک عید الفطر ایک عید الازہ اور بارہ بھی لوگوں حالانکہ آپ دس بیس سال پرانا نصاب دیکھو تو اس میں کتنی عیدیں ملیں گی دو عیدیں یہ عجیب بات ہے کہ دس سال کے بعد اسلام کے تین تہوار ہوگئے دس سال پہلے پاکستان کا جو سلیبس تھا جو سکولوں میں یونیس میں پڑھا جا رہا تھا تو اس میں دو عیدیں تھی اور اب جناب پچھلے سال سے غیر مسلم کہہ گا نہیں یہ تمہارا مذہب اب بن رہا ہے اب تمہارے تہوار وجود میں آ رہے ہیں تو کئی واقعات ہیں ترکوں سے کسی ترکی بوڑھے سے پوچھو ترک کے رہنے والے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترکی قبر زمین کے اوپر کیوں ہیں زمین کے اندر کیوں نہیں ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اندر اس کو دفن کیا زمین نے قبول بولو بھائی زمین اٹھا کے باہر پھیک دیتی تھی بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو بچائے اپنے بارے میں کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو کون کیا ہے یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے دوسروں کے حالات سن کے اپنے اپنے بارے میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ میرا انجام کیا ہوگا میرا کیا ہوگا ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ قبر قبول کرنا چھوڑ دے جب انسان بہت بڑا پتبک بنتا ہے تو قبر بھی دکھا دیتی ہے اس کو تو مصطفیٰ کمال کو زمین کے اندر ڈالا گیا قبر نے اٹھا کے باہر پھے آج بھی ایسے واقعات ہیں ایسے بہت واقعات ہیں قبر کے اندر پھیکوں میت کو اٹھا کے قبر باہر پھیک دیتی ہے تو پھر اس کو زمین کے اوپر دفن کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تھا اور دیکھو زمین کے اندر نہیں پروٹوکول کے ساتھ زمین کے اوپر دفن ہوا ہے اگر زمین کے اوپر دفن ہونا پروٹوکول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر نہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر زمین کے اندر ہے تمام پیغمبروں کا جسد اثر زمین کے اندر ہے اس کا مطلب جس کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے یہ اس کے نیک ہونے کی علامت نہیں یہ مسلمانوں کا رہبر رہنما نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے والا تھا جب انسان کا ظلم انتہائی حد سے بڑھتا ہے تو بعض افعاللہ اس کے یہ کیفیت دنیا میں دکھا دیتے ہیں اور جب کوئی بہت نیک ہوتا ہے تو بعض افعاللہ ہمیشہ نہیں ہوتا یاد رکھو اگر کسی میت کے جسم سے خوشبو نہیں آ رہی بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے ایسے گزریں جن کے جسموں سے خوشبو نہیں آتی مگر وہ بہت بزرگ ہوتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی کسی کو دکھا رہے ہیں کسی کو نہ دکھائیں تو اللہ کی مرضی ہے اس لئے عذاب قبر بھی برحق ہے اور قبر کا ثواب بھی برحق ہے ہمارا عقیدہ ہے نبی نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے حساب ہوتا ہے آخرتہ حساب بعد میں ہوگا اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمیں ان عامال کی توفیق عطا فرمائے جن عامال سے قبر کی وحشت ختم ہوتی ہے اور یاد اکھو سب سے زیادہ قبر کی وحشت ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن کی آج صبح صبح گھروں میں تلاوتیں نہیں ہوتی گانے بجانے لگے ہوتے ہیں ہر وقت یہ گانے تمہیں قبر میں آکے کوئی نہیں سکھ سنائے گا جو گانوں سے دل بہلا آ رہے ہو یہ قبر میں نہیں سنائے جائیں گے نبی نے فرمایا جو سورہ بخرا کی تلاوت کرتا ہے سائبان کی طرح انسان کے سر پہ ہوگی وہ تو قرآن کو اللہ جسم دیں گے جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی یہ قبر میں انسان کا دوست بن کے سوالات کے جواب دے گا اس لئے اس قندھیری رات کی وحشت کو دور کرنے کی فکر کرو اور اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرو اپنے سینوں کو بھی زبانی بھی یاد کرو بچوں کو بھی پڑھاؤ خود بھی پڑھو اس سے قبر کی روشنی بڑھے گی گانے بجانے اور ان فلم و ڈرامو جو آج ہمارے گھروں کا محول چوبیس چوبیس گھنٹے ٹی وی چلتا ہے اس سے تمہارے گھر وقتی طور پر روشن ہو سکتے ہیں وقتی طور پر مگر تمہاری قبریں اندھیری ہو جائیں گی وحشت ہو جائے گی اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے بھرے اور ہمیں ان عامال کی توفیق عطا فرمائے جن عامال سے ہماری قبریں روشن ہوتی ہیں کشادہ ہوتی ہیں سبحانک اللہ و بھی حمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفیروکا و نتعبویلے مدرسہ چل رہا ہے مدرسہ سے تعمیر ہے جس میں مطابق بڑھا ہوگا تعمیر مطابق بڑھا ہو رہا ہے تو اس سے موپر شڑتے تعمیر کام کے لئے تعمیر کام کے لئے پیسوں بھی ضرورت ہے محبوبی کے سوا کے لئے مدرمت چاہیے جو اچھا ہو رہا ہے تو اس نے مدرسے کے لئے وہاں بیٹھے ہو گئے دوسری بات آج کے لئے یہ جو قبر کا عذاب ہے سورة پوری طرح اشانہ اگر کوئی عذاب پہلے تعمیر نہیں اس سے بھی عذابِ قبر سے حفاظت رہنے کی لیکن یاد رکھیں کہ عذابِ قبر کے لئے سب سے اہم چیز ہے گناہوں کا عذابِ قبر سے بچنے کے لئے جو آدمی گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا اس سے پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے آج کل بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں غیبت ہے بہتان تراشیاں ہیں بدل نظری ہے بے بگی ہے زینہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلا فلا چیز پڑھنے سے سب کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں آپ کو اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑی گی یہ جو وضائف ہوتے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ملے گا ان وضائف کی مثال علماء کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پہلے خوراک ہے اس کے بعد طاقت کی دوائی ہے اب آپ نے کہیں پڑھا کہ بھئی یہ ایسی بہترین دوائی ہے کہ اس سے فورا جسمانی طاقت آئے گی اور یہ ساری کمزوری ختم کر دے گی اب آپ نے روٹی کھانا چھوڑ دی اب آپ کو سیرہ بھی پی رہے ہیں سارا دن تو ظاہرہ آپ مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں تو وہ روٹی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے تو یہ جو آتا ہے نا کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے رات کو اس سے عذابِ قبر کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بھی قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک طاقت کا ٹونک ہیں کہ اصل میں گناہوں سے بچیں پھر اگر تھوڑے بہت کوئی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان وضائف اور ان عملیات کے ذریعے اس کی تلافی کر دیں گے یہ انہی کے ذنہ بھی کرتے رہے ہیں سود بھی کھاتے رہے ہیں بہنوں کی وراثت کا حق بھی دبا کے بیٹھے ہوئے اس کا مقام جو ہے نا وہ پورا خبزہ کر کے رکھا ہے بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے یتیم کا مال کھا رہے ہیں اپنے چوٹے نابالغ بھائی کی وراثت ہڑپ کریں دکانوں پر خبزہ کر کیا رہے ہیں اور لڑائیاں بھی کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو لڑا دی رہے ہیں اور رات کو سورہ مل پڑھنے کے تو بخشی سجائے گی ایسا نہیں ہے بھائی یہ پھر حساب کتاب ذرا خطرناک ہو جائے گا تو پہلے عامال ہیں باقی چیزیں بعد میں ہیں ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں اور عامال پہ بھی توجہ دیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمات اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمات ربنا آلی ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمات رحمت اللہ